یہ لفظ سرکار نے سنے خدا کی قسم حضور راگی ہو گئے اللہ کی قسم خدا کی قسم رب کی قسم رحمان کی قسم رحیم کی قسم مہمن کی قسم عالم الغیب و شہادہ کی قسم اب میرے دوستوں مدرگواروں مجھے رب کے سارے ناموں کی قسم رب کی ساری شفتوں کی قسم رب کی ساری اس کی اپنی ذات کی قسم یہ قسمات سن کر حضور راگی ہو گئے تو کیا اشارہ ملا اللہ بالو زندگی میں ایسا وقت پیدا کرو جب تمہیں کچھ مصطفیٰ کا حضور سننے کے لئے وقت بھی بتائے کوئی آدمی بازو لہ رہا کے یہ نہیں کہہ سکتا مجھے یہ گھر میں نصیب ہے مجھے یہ میری دکان پہ نصیب ہے مجھے یہ میرے پلازے میں نصیب ہے مجھے یہ میرے کسی سینٹر میں نصنانا قسم کھا کے کہتا ہوں یہ مواقع اہل سنت کی مسجدوں میں نصیب ہوتے ہیں اور پھر جلسہ میراد پاک جلسہ میراد شریف جلسہ سیرت پاک جلسہ ارس مبارک اخراجات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہوتے ہیں نا کتنے خرچے ہوتے ہیں کتنے خرچے ہوتے ہیں اس پہ بیعت کانے کی ضرورت نہیں آئے یہ میفل جو ہے جسے جمعت المبارک کی میفل کہتے ہیں ہنگ لگے نہ پھٹکڑی رانگوی چوکھا ہے نہ خط کسی کو خط لکھو نہ انوائٹ کرو نہ کرایا بھیجو نہ شروری کا انتظام کرو نہ جناب علی اناؤنسمنٹ کا انتظام کرو نہ دریاں بچھاؤ نہ پنڈال بناو نہ جناب محترم ڈیکوریشن کرو ادھر اللہ اکبر کی اضام جمعیتی ہو گئی ایمان والوں کھچکے تلے آؤ جو داکھو روپے لگا کر اپنے جلسے وہ نہیں سن سکتے ہو یہاں تمہارے کانوں میں آواز آئے گی کیوں جی مفت میں ہمیں انام ملتا ہے کہ نہیں ملتا اس لئے اللہ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفعاد سورت بنی اسرائیل پندر ماں پارا سبحان اللہ چوتھا رکھو اتنا کچھ تو میں یاد کر کے آئے ہوں باقی آپ سلاش کر لیں حضور کیا نکلا نتیجہ کہ کانوں کو اگر کچھ اچھا سننے کو بل جائے تو اللہ بھی راضی اس کا رسول پاک بھی وہ اچھا کیا ہے جو میں نے آپ کو سنا دیا ہے سنا دیا ہے صحابہ اکرام ارز کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام نحمد اللہ علا ماہدانا لدینکا ومنہ علینا بے کا جب یہ بیان کیا نا ہے میرے آکر نے فرمایا قسم کھاؤ تمہیں اللہ کی قسم ہے کیا اسی لئے جمع ہوئے ہو سبحان اللہ ہے حضور پر باتیں تمہیں اللہ کی قسم ہے اسی لئے آئے ہو عرض کی یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہے میں اجلسنا ہم یہاں نہیں بیٹھے مگر اسی مقصد کے لئے اللہ کی قسم ہے ایک روایت میں ہے دوسری مرتبہ پھر فرمایا تمہیں اللہ کی قسم ہے اس لئے بیٹھے ہو بیسے شہابہ اکرام کو یہ سوچنا تو پڑا کہ آج سرکار قسم کو دلارے ہیں کیونکہ حضور کا تجربہ ہے کہ میرا کوئی سیابی جھوٹنی بولتا جو جے ایک اور مسئلہ آگیا ہے حضور کا یہ مشاہدہ ہے مطالعہ ہے میرے آقا کا نرام مطالعہ نہیں گوائی ہے کہ میرا کوئی سیابی جھوٹا نہیں ہو جو سیابی وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا کہا ہے حضور فرماتے ہیں میرے سارے ہی سیابی سچے ہیں میرے سارے سیابی سید عالم نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک و ACC ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سب سید سیابی اسحابی کنرجوم میرے سید میرے سید کنرجوم بات آگے پڑ جاتی ہے چلو بڑھے پھر میں کیا کروں میری بھی مجبوری ہے اگر کسی کی مجبوری ہے تو میری بھی مجبوری ہے اور مجھے کسی کی مجبوری کا کوئی خیال نہیں مجھے تو اپنی مجبوری ہے کیا بات آگے بڑھتی ہے میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابی ستاروں ستارے نہیں ستاروں کی طرح ہیں میرے اصحابی کنڈجوم میرے صحابی ستاروں کی طرح ہیں اس تشبیر میں بھی مجھے بہت کچھ نظر آتا ہے بہت کچھ نظر آتا ہے میں ذکرتا ہوں آپ دروشری تو پڑھتے ہیں نماز میں آپ نے دروشری پڑھا ہے اللہم صلی اللہ سیدنا میں پڑھتا ہوں میں نے پہلے بھی قیدہ شاید ارض کیا ہے کہ نماز میں میں سیدنا ضرور کہتا ہوں فار یور کائنڈ انفرمیشن اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد کما سلیت علا سیدنا ابراہیم یا اللہ ہمارے آقا و مولا پہ رحمت نازل فرما دروشری فرما اور ان کی آل پر دروشری فرما کہ میں سلیتے جس طرح کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر دروشری فرما بتاؤ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرکار نے اس دروشریف کو ابراہیم علیہ السلام پر دروشریف سے تشبیح دی ہے نا تشبیح دی ہے نا تو کیا جیتی جانکہ نا یا اللہ دروشری بیج سرکار پر جس طرح تو دروشری بیجتا ہے ابراہیم علیہ السلام پر واقلی لے گا